موسیقی سسکرائب کریں پائدے ٹپس چینل کو اور دبائیے بل کی آئیکن پر لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے رحمان الرحیم السلام علیکم ناظرین ملکم ٹو پائدے ٹپس ماں بننے کی پانچ علامات شادی کے بعد حمل قرار پانا ایک پتری عمل ہے اور ہر نئے جوڑے کی ہوائش ہوتی ہے کہ ان کے ہاں ایک صحت مند اور توانہ بچے کی پیدائش ہو آج میں اپنے اس مضمون میں حاملہ ہواتین کو حمل کے دوران ہونے والی مشکلات اور ان کے حل کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گی اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ حمل کے دوران عورت ذہنی دبو اور ڈپریشن میں رہتی ہے اور اس کا براہ راست اثر ہونے والے بچے پر بھی ہوتا ہے حاملہ عورتوں میں کچھ جسمانی تبدیلیاں بھی رونما ہوتے ہیں ان سب کے لئے عورتوں کو پہلے سے تیار رہنا چاہیے تاکہ کسی قسم کی پریشانی نہ ہو حمل کے علامات میں حیز آنا بند ہو جاتا ہے اس کے علاوہ الٹی آنا پیٹ میں ہلکا ہلکا درد ہونا سستی اور کمزوری ہونا دل کا پریشان رہنا وغیرہ ہے جب ایک عورت حاملہ ہو جائے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی بہتر صحت کے لئے ہلکی وردش اور کانے پینے کا حاص حیال رکھے کیونکہ وہ کچھ کہے گی اس کا براہ راست اثر آنے والے بچے پر ہوگا اس لئے حاملہ عورت تازہ سبزیاں پل یا ان کا جوز دودھ وغیرہ کا استعمال جاری رکھے اور اپنا چیک اپ گاہے بگاہے یا لیڈی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کرواتے رہنا چاہیے تاکہ کسی بھی پریشانی سے بچا جا سکے اس کے علاوہ ڈاکٹر کی ہدایت پر عدویات کا استعمال بھی ضروری ہوتا ہے جس طرح کانے سے بچے کی صحت ور اثر ہوتا ہے اسی طرح عدویات کا اثر بھی بچے پر ضرور ہوتا ہے بعض عدویات کا کم اور بعض کا زیادہ بھی ہوتا ہے اور یہ ہترناک بھی ہو سکتا ہے اس لئے میں ضروری سمجھتی ہوں کہ حاملہ عورت کو غیر ضروری عدویات استعمال نہیں کرنی چاہیے ہاں اگر ضرورت ہو تو پھر کوئی مزائقہ نہیں حاملہ ہاتون کے آرام کا مکمل حیال رکھا جائے اور اس کو ہش رکھنے کی کوشش کی جائے تاکہ اسے کسی قسم کا دبو اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے حمل کے دوران ماں کی مکمل حیال رکھا جائے اور کوشش کی جائے کہ وہ کسی بھی بیماری کا شکار نہ ہو کیونکہ اگر ایسا ہو تو اس کا براہ راست اثر ہونے والے بچے پر بھی پڑے گا صحتمن ماں ایک صحتمن بچے کو جنم دے گی اور جو کمزور اور پریشانی کے دوران بیماریوں کا شکار رہی وہ کمزور بچے کو ہی جنم دے گی حاملہ ہواتین کو کافی پینے سے اجدناب کرنا چاہیے کیونکہ ماہرین تب کے مطابق کافی پینے والی ماں کے بچوں کو لیوکیمیا یا نیہون کے حلیوں کا کینسر سکسٹی پرسن تک ہونے کا حدشہ موجود ہے حاملہ ماں کو بھی چاہیے کہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق عمل کرے ہر ممکن کوشش کرے جس سے وہ ہوش رہ سکے ناظرین جس نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل ضرور سسکرائب کرے ویڈیو کو لائک کرے اور شیئر کرے شکریہ